دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کے لیے اس میں سکترین آزمائش ہوگی دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اس کا یہ ایپ ایسا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا اس واضح ایپ کے باوجود وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور ایسے عجیب و غریب قریش میں دکھائے گا کہ کمزور ایمان لوگ بہک جائیں گے اور اس کو اپنا رب مال لیں گے البتہ جس کے پاس حقیقی ایمان کی دولت ہوگی وہ ان شوبدہ واضحیوں کو دیکھ کر قطعی متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ امیزنگ پاکستان ان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دجال کے مطالق یہ بھی آتا ہے کہ اس کی رفتار تیز ہوا کی مانند ہوگی وہ جب حکم کرے گا اس وقت بارش برسے گی اور اس کے حکم سے زمین میں کھیتی اوگے گی اس کی کرشمہ بازیوں کو دیکھ کر جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے دنیاوی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن جن لوگوں کا ایمان اللہ پر پکتا ہوگا ان کے دنیاوی حالات بہت ناساسگار ہو جائیں گے جو شخص اس کے خدا ہونے سے انکار کرے گا وہ اس کے دو ٹکڑے کروا دے گا اور ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اس کے بعد وہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا ایک روایت کے مطابق اس کے پاس ایک چیز جنت کی طرح ہوگی اور ایک دوزک کی طرح یہ دراصل اس کی شوبدہ بازی ہوگی ایک روایت کے مطابق دجال کے ساتھ اس وحان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے دجال کا ظہور خراسان سے ہوگا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے چوڑے چکلے اور رکسات ڈھال کی طرح ابرے ہوئے ہوں گے اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے عیسائیوں میں انٹی کرائسٹ کا تصور پایا جاتا ہے یہ تصور ویسا ہی ہے جیسے احادیث میں ذکر آیا ہے جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا کچھ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا وہ نوجوانی کی حالت میں ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے مدنی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مدینہ کی ایک یہودی کے ہاں ایک آنکھ والے بچی کی پیدائش ہوئی ہے جس کی دوسری آنکھ ہی نہیں ہے یہ خبر سن کر آپ چونک گئے اور واقعے کی تحقیق کے لیے حضرت عمر کے ہمراہ نکلے اور وہاں پہنچ کر دور سے بچے کا مشاہدہ کرنے لگے جو اپنے جھولے میں لیٹا عجیبے و گریب زبان بول رہا تھا حضرت عمر نے آپ سے اجازت مانگی کہ اسے ختم کر دیا جائے مگر آپ نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ اگر یہ دجال نہیں ہے تو بلا وجہ کسی کی جان نہیں لینی چاہیے اور اگر یہ دجال ہے تو یہ ابھی نہیں مرے گا کیونکہ دجال کے مرنے کا ٹائم اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے حضرت عمر کو پکا یقین تھا کہ یہ لڑکا دجال ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر خموشی اکتیار کر لی تھی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید آپ کو بھی اس لڑکے کے دجال ہونے کا یقین ہو گیا تھا دجال کے پاس مشرق سے مگرب کی طرف سفر کے لیے ایسی سواری ہوگی کہ وہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت میں سفر تیہ کرے گا ایک روایت کے مطابق دجال ایک سفیت گھدے پر نکلے گا اور گھدے کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ ستر کلاوے کا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دجال ایک بلند پایا صوفی کی شکل میں ظاہر ہو وہ لوگوں کا ایسی کرامتیں دکھائے گا کہ لوگ اس پر اندہ دھن ایمان لے آئیں گے دجال کے ظہور سے پہلے اللہ لوگوں پر ناگہانی آفاد نازل کرے گا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے دجال کے ظہور سے پہلے تین سال ہوں گے پہلے سال میں ایک تہائی بارش روک دی جائے گی دوسرے سال میں دو تہائی اور تیسرے سال بارش ہی نہیں ہوگی یعنی کہت پڑ جائے گا دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک اعرابی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بتاؤ اگر میں تمہارا اونٹ زندہ کر دوں دجال کا یہودیوں سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا تھا اور یہودی اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں دوبارہ عزت دلائے گا یہودیوں کا ایک باغی انتہا پسند فرقہ جو سہونی کے نام سے مشہور ہے ان لوگوں نے دنیا پر گلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ اصول بنائے تھے جن کو سہونی پروٹوکولز کہا جاتا ہے آج یہودیوں کا یہ فرقہ اپنی مسلسل کوششوں اور کامیاب حکمت عملی سے پوری دنیا پر حاوی آ چکا ہے یہ لوگ دنیا کی معیشت اور نظام تعلیم پر قابض کر چکے ہیں ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ امریکہ جو اس دنیا کی واحد سپر پاور ہے وہ ان یہودیوں کا مقروض ہے امریکی ڈالر جو پوری دنیا میں تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کہاں سے آتا ہے امریکہ میں فیڈرل ریزرو نامی ایک پرائیویٹ بینک ہے جو یہودیوں کی ملکیت ہے یہ بینک امریکی حکومت کو ڈالر چھاپ کر دیتا ہے اور اس وقت امریکی حکومت نے ان کا ٹریلین ڈالر کا قرضہ دینا ہے جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دجال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا جس پر آپ کو اور حضرت عمر کو شک تھا کہ یہی دجال ہے یہ شک اس وقت یقین میں بدل گیا تھا جب جنگ اعزاب کے وقت وہ شخص گائب ہو گیا تھا اور بعد میں اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا کہا جاتا ہے کہ دجال اس وقت کسی سمندر کی تہہ میں موجود ہے بعض کے نظریک وہ برمودر ٹرائینگل میں موجود ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ کسی نامعلوم جزیرے میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں موقید ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور استمبول کی فتح کے درمیان چھ برز کا فاصلہ ہے وہ ساتھے سال دجال نکلے گا اس حدیث میں جس جنگ عظیم کا ذکر ہے یہ شاید وہی جنگ ہے جو قیامت آنے سے قبل آخری بڑی جنگ ہوگی جو مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف لڑیں گے یہ بہت بڑی مقدس جنگ ہوگی جس کے اقتطام پر دجال منظر عام پر آئے گا اب میں آپ کو فتنہ دجال اور مسلس کے راز کے متعلق آگاہ کروں گا حضرت سلمان کے وسال کے بعد بنی اسرائیل زوال پر زیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ بابلیوں نے ان کو گلام بنا کر زمین پر تتر بتر کر دیا اس وقت انبیاء بنی اسرائیل نے انہیں خوش خبری دی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو زلہ سے نجات دلائے گا اس پیشگوئی کی وجہ سے یہودی ایک مسیح کے انتظار میں تھے جو بادشاہ ہو اور ان کی سرزمین واپس دلا دے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی جانب سے مسیح بن کر آئے تو ان کے ہمراہ نہ تو لشکرتا اور نہ ہی وہ بادشاہ تھے یہودیوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انہیں سلیپ پر چڑھا دیا تھا لیکن اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اس وقت سے آج تک یہودی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس کی انہیں ہی خوشخبری دی گئی تھی اس خیالی لذت کے سہارے یہ صدیوں سے جی رہے ہیں اور امید کیے بیٹھے ہیں کہ ان کا مسیح ایک زبردست جنگجو اور سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے دریائے فراد تک کا علاقہ انہیں واپس دلا دے گا اسلامی ممالک میں اسرائیل صرف پاکستان اور ایران سے خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن اسرائیل کا اصل مارک پاکستان کے ساتھ ہونا ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلام ملک ہے اور اسرائیل بھی نظریاتی ملک ہے دنیا میں اللہ کے نام پر دو ریاستیں قائم ہوئیں پہلی ریاست مدینہ میں اور دوسری ہندوستان میں پاکستان کے نام سے خروج دجال کے لیے سٹیج بلکل تیار ہو چکا ہے یہودی امریکہ پر ہاوی آ چکے ہیں دنیا کے مالیاتی نظام پر ان کا قبضہ ہے لڑائی تو ہو کر رہے گی کیونکہ گزوائے ہند باقی ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ اس کے شہدہ عظیم شہدہ ہوں گے اب میں اسرائیل کے جھنڈے کے اندر مسلس کا راز بتاتا ہوں اسرائیل کے جھنڈے پر دو مسلس بنی ہوئی ہیں جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا جھنڈے میں ایک سیدھی مسلس ہے اور ایک الٹی مسلس الٹی مسلس سیدھی مسلس کے اوپر موجود ہے جبکہ ایک نیلی پٹی اوپر کی جانب ہے اور ایک نیچے کی جانب اس میں سیدھی مسلس اللہ کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ الٹی مسلس دجال کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے جھنڈے میں اوپر والی نیلی پٹی آسمان کو ظاہر کرتی ہے جبکہ نیچے والی پٹی سمندر کو ظاہر کرتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دجال سمندر میں موجود ہے دنیا کے موجودہ حالات تیزی تے خروجت دجال کی جانب جا رہے ہیں یہودیوں کے مسیح کی آمد آمد ہے جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے ہیں اب ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا